اسلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں موجود ہوں فیسل ٹاؤن اسلام آباد یار اولپنڈی دونوں میں آپ لوگ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کی پرائیم لوکیشن کے اوپر دس مرلے کا گھر ہے گھر تو جو ہے وہ ہے اندر سے دیکھیں گے لیکن لوکیشن اس کی بہت ایکسٹر آرڈنری آؤٹسٹینڈنگ ہے سب سے پہلے اس کی سٹریٹ کو دیکھ لیتے ہیں آپ لوگ کے پاس سٹریٹ جو ہے وہ میجر ہے یعنی کہ یہ ٹوٹل کل ملا کر ہنڈرڈ فوٹ بنتا ہے جس میں سے سسٹی فوٹ کی سٹریٹ ہے اور ریمیننگ آپ لوگ کے پاس پارکنگ یہ ری آ جاتا ہے آپ کے گھر کے ساتھ بلکل سامنے آپ لوگ کو تقریباً پچاسے سو گھاڑیوں کی پارکنگ سپیس نل جاتی ہے سیکنڈلی یہ گھر کرکٹ گراؤنڈ فیسنگ ہے جب ہم اس کے روف ٹوپ پہ جائیں گے یا ٹیرس پہ جائیں گے تو میں آپ لوگ کو ویو دکھاؤں گا سارے پیسے اس کرکٹ گراؤنڈ ویو کے دس مرلہ اس گھر کا سائز ہے برینڈ نیو تیار ہوا ہوئے ڈیمانڈ کی بات کریں تو صرف اور صرف چار کروڑ پانچ لاک انشاءاللہ جو کہ اس میں نیگوشیشن پوسیبل ہے اگر آپ لوگوں نے اس گھر کا فیزیکلی وزیٹ کرنا تو آپ لوگ کو سکرین پر نوبر شو ہو رہا ہوگا آپ لوگ اس کو فیزیکلی وزیٹ کر سکتے ہیں فیسل ٹاؤنڈ کی بہت ہی پرائیم اور پوچٹ لوکیشن پر یہ لوکیٹڈ ہے مین بولیوارڈ سے یہ سٹریٹ ڈیریکلی ایکسسیبل ہے ڈبل روڈ سے اس طرف آپ لوگ کو کمرشیل ایریا پارک سکول مسجد ایشن ایوری تنگ اویلیبل ہوتا ہے اگر گھر کی فرنٹ ایلیویشن کی بات کرنے تو آپ لوگ کو تیروٹائن ماربل کی چھوڑے چھوڑے تکڑے دیکھنے کو مل جائیں گے سٹون ورک اور ساتھ میں آپ لوگ کو روک وال پلس ٹائل کا مکشر دیکھنے کو مل جائے گا تو ڈیسنٹس آپ لوگ کو اس کا فرنٹ ایلیویشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آگے بڑھتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس ریم پیری آ جاتا ہے جو آپ لوگ کے پاس فور شوٹ ٹف ٹائٹس کے ساتھ ڈیزائن کیے گے گارڈننگ آپ لوگ کو خود کرنی پڑے گی کیونکہ یہ جو ہے نا فیلال اس کو ایسیچ مینٹین نہیں کیا گیا پراپرلی اگر سارے پیسے اس کے کرکٹ گراؤنڈ ڈیو کے جب ہم جائیں گے اس کے روف ٹاپ پہ ٹائرس پہ فرنٹ فور ایور اوپن رہے گا اور آپ لوگ کے پاس کرکٹ گراؤنڈ کا بھی ہو رہے گا ڈیمانڈ آپ لوگ کو میں بتا چکا ہوں آگے بڑھتے ہوئے ساتھ میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں اگر آپ لوگ نے اپنے گھر اسلام آباد میں یا راول پیمڈی میں سیل آؤٹ کرنا ہو تو اس کے لئے آپ لوگ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں میں گراج کے اندر موجود ہوں اور گراج کی سپیس اتنی زیادہ ہے کہ دو بڑی گاڑیاں تو آرام سے آپ لوگ کھڑی کر سکتے ہیں کہ تین گاڑیاں بھی آپ لوگ کھڑی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس چھوٹی گاڑیاں آپ لوگ کے پاس انڈر وارٹر ٹینک کے ایریا آجاتے ہیں اور کمپلیٹ نیچے جو ہے نا یہ ماربل ہے کیونکہ مجھے بھی اکثر ہوکا جو ہے وہ ڈیفنشیٹ کرنے میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ ہائٹ دیکھتے ہیں تو مجھے کیوں پتہ نہیں لیکن گراج کی ہائٹ کافی زیادہ لگ رہی ہے یہ نورمال ہائٹ سے تھوڑا سا اوپر ہے تو آپ لوگ کو گراج کی جو سپیس ہے وہ سپیشیس دیکھنے کو ملتی ہے اوپر آپ لوگ کے پاس سوساکر کی لائٹنگ آپ لوگ کو دیکھنے کو ملتی ہے نیچے سٹوری ایریا ڈیزائن کے آگیا ہے اور دو تین طرح کی ایکسیس ہے ہم اپنا وزٹ شروع کریں گے اس کے ڈرائنگ روم سے آپ لوگ کے پاس گرینائٹ میں دو سٹپ سے نمومنٹ آپ لوگ سٹپ لیتے ہیں تو آپ لوگ آ جاتے ہیں اس کے بیٹھا کی اندر بلیک کلر کی بہت خوبصورت یہ ماسٹر کی ٹیلز مجھے معلوم ہو رہی ہے لیکن آپ لوگ کو اگزیک کلیریفیکیشن ملے گی جب آپ لوگ فیزیکلی وزٹ کے لیے آئیں گے سمپل سی ڈیسنٹ سے آپ لوگ کو سیلنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے وڈ کے ٹیکچر میں ہینگنگ لیمپ آ جاتا ہے پاک کے آپ لوگ کے پاس دو فینز ہیں فیچر وارڈ آپ لوگ کے پاس کمپلیٹلی کور اپ ہے 3D والپے پر کے ساتھ اور جو سینٹر میں آپ لوگ کو اپن سپیس دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر آپ لوگ اپنی پینٹنگ وغیرہ ٹانگ سکتے ہیں لیفٹ سیٹ پر اوپن ایر وینٹیلیشن کے لیے آپ لوگ کو ونڈو دیکھنے کو مل جاتی ہے سیکیورٹی انسینٹیف کے لیے اس کے بار گریل لگا دیا گیا ہے اور اگر میں ڈرائنگ روم کے سائز کو آپ لوگ انڈرسٹینڈ کروں تو اس وقت جس پیچ میں میں موجود ہوں یہ اس کا ٹیوی لاؤنچ ہے ڈرائنگ روم بلکل آپ لوگ کے پاس سامنے رہ جاتا ہے کننٹلی مرج ہے کمبائن ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو یہاں پر آپ لوگ شیٹ کوٹن وغیرہ لگا کے اس کو سپرٹ کر سکتے ہیں اگر تو بات کریں ٹیوی لاؤنچ کی تو ٹیوی لاؤنچ کا سیکشن ڈرائنگ روم سے ڈیفرنٹ ہے تو اس کا آئیڈیا یا تھوٹ دینے کے لیے جو ڈرائنگ روم کا ٹائل کا کلر ہے وہ بلاک رکھا گیا ہے اور جو ٹیوی لاؤنچ کا جو ٹائل کا کلر ہے وہ وائٹ رکھا گیا ہے سامنے آپ لوگ کے پاس ٹال ہائٹڈ میڈیا وال ہے لیکن یہ کنسیل نہیں ہے میں آپ لوگ کو آگے جا کر فیل کرواتا ہوں کہ میں بیسکلی کہنا کیا جا رہا ہوں لیٹ سیڈ پر آپ لوگ کے پاس مین ایکسے سے جو کہ آپ لوگ کے گھر کی ٹیوی لاؤنچ کو ڈرائنگ ریکلی کنیک کرے گی رائٹ سیڈ پر آپ لوگ کے پاس ایک ویڈرومز اور کچن کی طرف ایکس سیکشن جاتا ہے اس کی طرف یہ کنیک کرتے ہیں آپ لوگ کے پاس سیمپل سی ڈیسینٹ سی سیلنگ آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور شین ڈیلئر آپ لوگ کو یہاں پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے آپ لوگ کے پاس آ جاتے ہیں یہاں پر میڈیا وال جس کو رکھا گیا ہے بیسکلی یہ کنسیل نہیں ہے شیٹ ہے آپ لوگ کے پاس پروپر ٹھیک ہے لیفٹ لائٹ سیڈ پر آپ لوگ کو ریکس دیکھنے کو مل جاتے ہیں نیچے بھی آپ لوگ کے پاس کسٹمائزی بیل ہینڈلز کے ساتھ دراز آ جاتے ہیں الیکٹرکل بورڈز آپ لوگ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر آپ لوگ اپنی ایل ایڈی وغیرہ یہاں پر جو ہے نہ وہ رکھتے ہیں سامنے والی وال پر اگین امپورٹڈ آئی تھنگ سو 3D وال پیپر کا یوز کیا گیا ہے الیکٹرک سوچز کی بات کہنے تو اچھے والے اچھے کوالٹی کے یوز کیے گئے ہیں اوپن ڈاکٹ ہے ٹھیک ہے ہم نے ڈرائنگ روم کو دیکھ لیا تو سب سے پہلے آپ لوگ کے پاس یہ آ جاتا ہے جی آپ لوگ کی لوبی ان فیوجر اگر آپ لوگ انہیں اپر پورشن کو رینٹ آؤٹ کرنا ہو تو آپ لوگ آرام سے کر سکتے ہیں بیڈ نمبر ون بیڈ روم نمبر ون فور ایسیمپل یہ آپ لوگ بیڈ نمبر ون بھی کہہ سکتے ہیں سیمپل سی ٹائل یہ ایسنگ سو ٹو بائی ٹو کی ٹائلز ہیں اور گھر کو ڈیسنٹ رکھا گیا سیمپل رکھا گیا کوئی کلر گریڈنگ نہیں کی گئی کوئی ایکسٹر ٹھنگ اس میں آپ لوگ کو دیکھنے کو نہیں ملتا اوپن ڈیکٹ کا فائدہ یہ کہ یہاں پر بھی آپ لوگ کے پاس کراس ایر ونٹیلیشن ہے الماریاں یا وارٹروب آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ٹاپ ٹو بوٹم ہے سائز ویس تو بڑھئی ہے لیکن کنسیل نہیں ہے کنسیل ہوتی تو اور انہاں سا آپ لوگ کو لگ دیکھنے کو ملتا پاتھرون کی طرف آتے ہیں انگلیش کا موڈ آپ لوگ کے پاس سٹار کی جو ہے نا وہ آپ لوگ کو وینٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے وائٹ کلر کی بلیک کلر کا کاؤنٹر ٹاپ ٹال ہائٹڈ میرر بات کرتے ہیں تو لوکل ہے ایمپورٹڈ نہیں ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس اوپن ڈیکٹ لیفٹ رائٹ پہ دو اور بیڈروم آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم کچن چیک کرتے ہیں کچن کی طرف آتے ہیں میں نے اسی طرح کی ایک کچن کی ویڈیو اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر ڈالی تھی جو کہ بہت وائرل ہوئی تھی لوگوں کو وہ بہت پسند آیا تھا کہ کچن کو جو ہے وہ گھر کے اینڈ پہ دیا گیا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک مجھے ٹک ٹاک پر فالو نہیں کیا تو آپ لوگ کو سکرین پر آئی ڈی شو ہو رہی ہوگی آپ لوگ ٹک ٹاک پر مجھے فالو کر سکتے ہیں بلیک کلر کی یہاں پر آپ لوگ کو کیابرنٹس لیکھنے کو ملتے ہیں سیمیٹری کلر کو فالو اپ کرنے کیلئے بلیک کلر کا آپ لوگ کو ایچ ایس کا ہود آپ لوگ کے پاس ٹوپ آ جاتا ہے آپ لوگ کو چھوڑنا پڑتا ہے تو دہ مومنٹ آپ لوگ وہ اوپن کرتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس کسی کسی ہم کس ٹیم دھوان بھاپ وغیرہ جمع نہیں ہوگا یہ آپ لوگ کے پاس یہ ملٹیپل سپیسز ہیں ملٹیپل پرپسز کے لئے آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں گراؤنڈ پورشن کو اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ آپ پرپورشن کو ہم ویڈ دی سنیپ آف فنگر جو ہے نا وہ دیکھیں یہ کیونکہ دونوں ایگزیکلی سیم ہیں گراؤنڈ پورشن کا بیڈ روم نمبر ڈو ٹھیک ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک بیڈ ہم دیکھ چکے ہیں کیونکہ ڈرائنگ روم کے علاوہ تھا اب آتے ہیں جی اس کے باتھروم والی سپیس کی طرف اگر میں آپ لوگ کو بتاؤں علماریاں یہ سمپل شیٹ کے یوز کیے گئے آئی تنگ سلسانی کی ہے شاید ٹھیک ہے یہ دیکھنے والی بات ہے یہاں پر بھی آپ لوگ کو سنگل ونڈو دیکھنے کو مل جاتی سلائڈنگ میں منٹلیلیشن کے لیے باتھروم کی طرف آتے ہیں تو آپ لوگ کو سمپل سا ڈیسنڈ سا باتھروم دیکھنے کو ملتا ہے اس بیڈ روم کے ساتھ بالکل سیم سینٹری یوز کی گئے جس طرح اس گھر میں یوز کی گئی تھی تو یہ بیڈ روم نمبر ٹو تھا بیڈ روم نمبر ٹھری کی طرف آتے ہیں اگر آپ لوگ سائز کی بات کر دیں تو ڈیسنڈ سا سائز رکھا گیا ہے اگر آپ لوگ کو انکیس فیسل ٹاؤن کا نہیں پتا تو میں آپ لوگ کو یہ بتا ہوں کہ موٹر وے ایم ون اسلام آباد کے اوٹ ٹول پلازا جو ہے اس سے اس سوسائیٹی کو ایک منٹ لگتا ہے تو یہ موٹر وے ایم ون کے اوپر بیسٹ کرتی ہے اسلام آباد انٹرنیشنل ہوگیا ہے نینہ آپ سے کہا اگر ان فیچر آپ آپ لوگوں نے ایک پورشن رنٹ پہ دینا ہو تو آرام سے ایک پورشن آپ فورٹی فائف سے لے کر سکتے ہیں اپر پورشن کی طرف آتے ہیں تو جیسے میں نے آپ لوگ اسے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر پیسے آپ لوگ کو ملیں گے اس ویو کے اور یہ آپ لوگ کے پاس ان ایکسپلینیبل فنٹسٹک سا ویو دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ بسیکلی ایک تو کرکٹ گراؤنڈ ہے فرنٹ اوپن ہے اور آپ لوگ کے پاس نیچرل پلانٹیشن بھی بہت زیادہ نیچرل گرن بھی بہت زیادہ آپ لوگ دیکھنے کو ملتی ہے اس چیز کے پیسے ہوتے ہیں بسیکلی گھر اتنا زیادہ آپ لوگ کو پسند آیا ہو نہ آیا ہو لیکن آپ لوگ لوکیشن اس کی سمجھ سکتے ہیں منڈ ڈبل روڈ پارکنگ سپیس آپ لوگ کے پاس اگر آلٹیمیٹلی بات کریں تو یہ تقریباً سو فوڈ کی روڈ بنتی ہے لیکن اگر آپ پارکنگ ایریا کو ایکسکلیوڈ کر دیں تو یہ تقریباً سکسٹی فوڈ کو تو صرف روڈ ہے اور آپ لوگ کے پاس بہت خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ کا ویو ہے یہاں سے اگر میں اور یہ نیشنل لیول کی بات کروں کہ اس ٹینڈرڈ پر بننے والا کرکٹ گراؤنڈ ہے ہاری سروف اور چتنے بھی شادہ آپ خان آتے رہتے ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائمز میں ڈیفرنٹ ٹائم فریم آپ یہاں پر آتے رہتے ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ اگر آپ لوگوں نے گھر کی ویڈیو یہاں تک دیکھ لیے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنے تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تکیں پہنچے اور اپنی چاچا ماما تائی تائی اسے ضرور شیئر کریں اچھا کامی لوگوں نے یہ کی کہ ٹیرس کے ساتھ یہاں پر آپ لوگ کو باتھروم دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ لوگ کے ڈرائنگ روم کے ساتھ بھی یوز ہوگا اور جو کہ آپ لوگ کے ٹیوی لاؤنج کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ جس طرح کے میں نے کہا تھا کہ اگر دونوں سیم ہوئے جو کہ سیم ہے سوائے ٹائل کی ڈیفرنٹ کلر کے تو اس کو ہم جلدی سے دیکھیں گے فور اگزمپل اگر آپ اس ایریا کو اپنا ایک بیڈروم بنا لیتے ہیں تو کیا اپک آپ لوگ کو لک دیکھنے کو مل رہی آؤٹسائیڈ کی امیجن کریں آپ لوگ سوپر اٹھتے ہیں اور آپ لوگ کے پاس یہ کرکٹ گراؤنڈ کبھی ہو اور فور ایور رہے کبھی بھی چینج ہونے والا نہ ہو سیمپل سی خوبصورت سیسیلی لیٹس آئیڈ پہ آپ لوگ کو 3D والپیپر کا ٹیچ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو گراؤنڈ فور کا ٹی وی لاؤنچ تھا اور جو اپر پورشن کا ٹی وی لاؤنچ ہے اول موسٹ سیم ہے صرف یہاں پر آپ لوگ کے پاس جو میڈیا والے یہ وڈ میں آ جاتا ہے اسی طرح کا ایک بیڈروم آپ لوگ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے باتروم بھی اگزیکلی سیم ہے جس طرح میں نے کہا تھا ہم جلدی کریں گے اور آپ لوگ کے پاس بلکل سامنے ایک کچن اور لیفٹ رائیڈ پہ آپ لوگ کے پاس ایکسٹرا بیڈروم دیکھنے کو ملتے ہیں آپ لوگ کو یہ نہ لگے کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو ایک آت بیڈروم میں آپ لوگ کو کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو جس اتنی انڈرسٹیننگ ہو جائے کہ سب کچھ اگزیکلی سیم ہے اچھ اس کی تو لائٹ بھی خراب ہے ٹھیک ہے ہوپفولی آپ لوگ کو یہاں اس اپر پورشن کے انڈرسٹیننگ ہو گئی ہوگی اب چلتے ہیں اس کے روف ٹاپ پر روف ٹاپ کی طرف آتے ہیں تو سرونٹ روم ہے پہلے میں اس کو سرونٹ روم کہہ رہا تھا کہ دھوپ بارش لیکیج وغیرہ اس میں نہیں ہوتی کنگریٹ کا ووٹر ٹینک آپ لوگ کے پاس آ جاتا ہے سرونٹنگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہے اور آئیس آئیس تا مزید ہو رہی ہے یہ آپ لوگ کے پاس سینٹرل پارک ہے بہت بڑا پارک ہے فیصل ٹاؤن کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتے ہیں کہ فیصل ٹاؤن کے پارک کس طرح ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے مسجدیں فعال ہیں بلکل سامنے آپ لوگ کے پاس سپر موہ سکول ہے لیکن بہت مہنگ ہے بہت ایکسپنسف ہے جب آپ لوگ کسی سوچائیٹی میں انویسٹ کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ لوگ کو صرف جگہ چھ نہیں ملتے آپ لوگ کو افورڈ کرنا پڑتے اور یہ ویو ہے آپ لوگ کو فور ایور کے لیے ملتا رائے گا یعنی کہ اس حساب سے اگر آپ لوگوں نے چار کروڑ پانچ لاکھ روپے دینے ہوں جس میں نیگوسیشن بھی انشاءاللہ پوسیب آلے تو کیا ہی وہ پیسے ہیں اس ویو کے لیے بندہ کیا کیا کرتا ہے امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت خیال رکھنا آپ لوگوں نے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اپنا بہت خیال رکھے گا میں آپ لوگوں سے ملوں گا گلی ویڈیو میتا پتا کیلے اللہ حافظ